یہ خطہ برے صغیر کا خطہ مختلف آزمائشوں سے گزراتا ہے اور یہاں امن کی تلاش ہر اس باسی کو ہے جو اس خطے پر رہتا ہے برے صغیر نے بہت سارے مسائل دیکھے اور پھر جب انسانی تاریخ قوم پر ٹولتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے کھل کے سامنے اس شکل میں آبنی ہیں کہ وہ قومیں جو دست و گریبان تھی چاہے وہ فرانس جرمنی انگلستان وہ یورپ جو دست و گریبان تھا اور قتل و غارب روز کا معامل تھا ان قوموں نے اپنے ماضی سے سیکھا اور آج یورپین یونین ریڈن انٹیگریشن ایک بورڈر ایک کرنسی اور آج دنیا میں وہ مقام پایا ہے جو دنیا کی قوموں کے لئے مثال بڑھیں دوسری طرف بھرے سغیر دست و گریبان بھوک اور افلاس کھلے آم سسٹینیبل ڈیولپمنٹ گولز کی بات کریں مدر چائنڈ کیر کی بات کریں انفینٹ موٹیلٹی کی بات کریں چائنڈ لیبر کی بات کریں انسانی بنیادی حقوق کی بات کریں چاہے وہ ہندوستان چاہے وہ پاکستان چاہے وہ برے سغیر کے پورے خطے میں اس وقت دھندناتا پورے اس برے سغیر میں بھوک اور افلاس بھر رہے اور ہر گھر پہ دستک دے رہے ہم امن جو ہمارا اول مقصد ہونا چاہیے تھا یا ویدہ گرنگ قرآن کو انجیل کو اٹھا دیں کسی بھی مذہبی کتاب کو اٹھا لیں تو امن جو ہے وہ ہر مذہب کا بنیادی عقیدہ اور رکن ہے ہم نے جنگیں لڑی اور پھر ہوا کیا کہ آج ایک مسٹرسٹ جو ہے اس خطے کا ایک ایسا ایک بیماری گینگرین کی طرح رہ گئی ہے جس کو اپروٹ کرنے کے لیے پرائیم منسٹر عمران خان صاحب نے اپنی پہلی سپیچ میں ہندوستان کے حوالے سے یہ میسیج دیا کہ آپ ایک قدم آئیں آپ دس قدم جائیں گے اور نفجود سنگھ سیدو صاحب جو آئے جو ان کو حصت ملی جو پیار ملا اور ہندوستان میں جا کے انہوں نے جس طرح اس کو پروموٹ کیا وہ پوری دنیا کے سامنے دن بدن اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں اور بات چیت سے بھی قطرہ رہے ہیں جب ہم بات چیت نہیں کریں گے جب ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں اور دوسرا کوئی راستہ ہے نہیں میڈیئیٹر دھرڈ پارٹی کسی کو ہمارے بیچ میں رول پلے کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے ہندوستان کی طرف سے اور خود بھی بات کرنے کے لیے تیاری ہم امن کے لیے ہر لیول پر جانا چاہتے ہیں لیکن یہ ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے میں اس بات کو کہنے پر مجبور ہوں کہ مودی حکومت جس کا ایجنڈا پاکستان دشمنی پہ بیس کر رہا ہے اب الیکشن آ رہے ہیں اور وہ جو بھی ٹیکٹکس اپنائے ہوئے ہیں اس کو ان کا پتا اور ہندوستان کے باسکوں کو پتا لیکن جب آپ اپنے فیصلے ان لوگوں پہ اختیار میں دیں گے جو کہ آپ کے آنے والی نسلوں کو امن کے بجائے ایک ایسے دلدل میں چھوڑائیں کہ جہاں سے باپسی کا راستہ نہ ہو تو یہ اکلمندی اور دانشمندی نہیں ہے ہندوستان ایک ایسی قوم ہے سب سے بڑی جمہوریت اور میں ایک ڈیموکریٹ ہونے کے ناتے یہ میں ہندوستان کو ایک پاکستان کے پارلیمنٹیرین ایک ڈیموکریٹ اور ایک باسی ہونے کے ناتے یہ میسیج دینا چاہوں گا کہ ہم امن کے لیے تیار ہیں ہم عزت دیں گے عزت کے بدلے اور اگر کسی کے ذہن میں یہ کہ ہمیں پریشرائیس کیا جائے یہ خام خیالی ہے پاکستان ایک ایسی قوم ہے جو ایک ہے الحمدللہ سبل ملٹری پاکستان کی تمام ایکائیاں پاکستان کے تمام باسی سب سرالی پرچم کے تلے ایک ہے ان کو درائیہ گبرائیہ نہیں جا سکتا